دوستو ڈسپیوٹ آپ کو سمجھ لگی آربیٹریشن سسٹم آپ کو سمجھ لگی زیادہ تو سمجھ یہ اس وقت لگے گی جب خدا نہ خاصتہ آپ کی لڑائی ہوگی اور آپ لڑائی کے لیے فری لانس مارکٹ پلیس کے پاس جائیں گے تب آپ کو پروسس صحیح سمجھ لگے گا میں نے چونکہ ہر فری لانس مارکٹ پلیس کا آربیٹریشن سسٹم فرق ہوتا ہے بیسک ایسنس تو ایک یہ نا کہ آپ شکایت لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک سسٹم ہے ٹکٹنگ سسٹم ہے ہر ایک کا انڈیویجلی فرق ہی ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے امپورٹنس آف کیپنگ اٹریک آف کنورسیشن دیکھیں میرا مقصد ہے آپ کو وارننگ دینا آپ کو سکھانا کہ لڑائی کیوں ہوتی ہے اور کیسے لڑائی سے بچا جا سکتا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بھائی پرانے زمانی کی طرح تلوار اور شیلڈ اور سر پہ ہیلمٹ پہن کے بیٹل فیلڈ میں چلے جاؤ تاکہ جو بھی مارنے آئے اپنے آپ کو بچالو فری لینسنگ تو سپیڈ کا نام ہے فری لینسنگ تو پروسپریٹی کا نام ہے فری لینسنگ تو نام ہے موونگ آن کا کہ اگر آپ ایک جو پہ کھڑے رہے ایک امپلائیر کے ساتھ لڑائی لے کے تو نہ آپ آگے پروسپر کریں گے اور نہ آپ کی پروفائل ترقی کرے گی ایڈ دی اینڈ او دل ڈے ملٹیپل پروجیکٹس ہونے چاہیے ہیں تاکہ اگر کسی ایک پروجیکٹ پہ دیوڈ بیککم والی اڑنگی لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں بھائی اس کو لڑتے رہے نا پیرلل اور کام بھی تو ہیں جو پیسے کما کے دیں گے سو بیسیکلی سیل سٹریم ہونا بہت ضروری ہے امپورٹنس آف کیپنگ ٹریک آف یور کنورسیشن تھوڑے سے سینیریو آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا یہ بات آپ کے دل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی مثال کے طور پہ جب میں نے ایک پروجیکٹ پہ بٹ کی ایز ای فریلانسر امپلائر نے پی ایم بی کھول دیا اس وقت سے لے کے امپلائر کا پروجیکٹ کمپلیٹ فینش ہونے تک اگر ساری کی ساری کنورسیشن ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن پی ایم بی یعنی کہ پروجیکٹ میسج بورڈ کے اندر پڑی ہوئی ہے تاریخ کے حساب سے اور اگر آپ نے تمام کمیٹمنٹس جو آپ سے ایکسپیکٹڈ تھی ایز ای فریلانسر ایک پرٹیکلر ڈیٹ پہ فلفل کی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر لڑائی ہو بھی جائے آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس تو سب کا سب موجود ہوگا کنورسیشن آٹومیٹکلی اگر آپ پی ایم بی کے اندر کر رہے ہیں تو وہ ریکارڈ ہو رہی ہے ڈیٹ کے حساب سے ڈاکومنٹری پروف جس کا مطلب ہے جتنی بھی فائلز ایکسچینج ہوئیں آپ کے اور ایمپلائر کے بیچ میں آپ کے اور ایمپلائر کے درمیان وہ سٹور ہو رہی ہیں فریلانس مارکٹ پلیس کے پی ایم بی کے اندر وہ بھی ایسی نظر آتی ہیں چاہے وہ ورڈ ڈاکومنٹ ہو چاہے وہ پاور پائنٹ ہو چاہے وہ کوئی ایمیج ہو چاہے وہ کوئی ویڈیو فائل ہو تمام ایویڈنس ایک جگہ پہ پڑھا ہوئے ہیں ہم بینکنگ سسٹم کو کیوں پریفر کرتے ہیں میں تھوڑا آف ٹاپک ہو رہا ہوں اس لیے کہ منی ٹریل ملتی ہے منی جو ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں سے پیسہ گیا اس لیے بینکنگ سسٹم کو ایتھنٹک سمجھا جاتا ہے سیم گوٹسور ای فریلانس مارکٹ پلیس جہاں پہ پی ایم بی ایک بینکنگ سسٹم ہی ہے جس کو ایتھنٹک جانا جانتا ہے اگر کوئی ایشو رائز ہو اور اگر کہیں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو اگر کہیں پہ ڈسپیوٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ تمام کمیونکیشن پی ایم بی پہ رکھا کریے بہت سارے فریلانسر غیر دانستہ طور پہ یہ نادانی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام کنورسیشن تمام ڈاکومنٹ ای میل پہ لے جاتے ہیں اب اگر لڑائی ہو گئی تو آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ نے تو سب سے پہلا کام یہ خراب کیا کہ جب آپ ایز ای فریلانسر سائن اپ کرتے ہیں تو یوں پرنسیپلی اگری کہ میں تمام کنورسیشن چاہے وہ فائنینشل ہو چاہے وہ کنورسیشن لو میں فریلانس مارکٹ پلیس پہ ہی رکھوں گا اگر آپ فریلانس مارکٹ پلیس سے باہر جا کے کمیونکیشن کرتے ہیں چاہے وہ ٹیلی فونک ہو ڈیلی بیسس پہ چاہے وہ ای میل کنورسیشن ہو ڈیلی بیسس پہ جب ٹریک نہیں ہے تو یقین جانے فریلانس مارکٹ پلیس ایک سیکنڈ لے گی میں نے ایک منٹ کی بھی بات نہیں کی ایک گھنٹے کی بھی بات نہیں کی ایک سیکنڈ لے گی کیس ایمپلائر کے حق میں دالیں گی کیونکہ پہلی غلطی ہی آپ نے کر دی یہ اتنی سیریس وارننگ ہے تو تمام کنورسیشن تمام ڈاکومنٹس جب پروجیکٹ کا پی ایم بی اوپن ہو یاد رکھیے گا دوستو پہلے دن سے لے کے آخری کمیونکیشن تک تمام کنورسیشن پی ایم بی کے اندر رکھیے گا ایسا ہوگا جب آپ مائل سٹونز پہ اپنا کمیٹمنٹ فلفل کرو گے کیسے آپ کو کوئی ہرا سکتا ہے ان کیس اوڈیسپیوٹ موسیقی